موسیقی اسلام علیکم ایوٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکرا چوہدری نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر آلمی ریٹنگ کے ادھارے فیچ نے پاکستان کی معیشت پر ریپورٹ جاری کر دی آلمی ریٹنگ کے ادھارے فیچ کے مطابق دسمبر 2019 تب شرح سود میں رد و بدل کا امکان نہیں اور یہ 12.25 فیصد ہی رہے گا موجودہ شرح سود سے مہگائی پر قابو پانے میں مدد اور روپے کو استحقام ملے گا مولانا فضل الرحمن نے اسلام آباد میں انقریب قومی صدح کے مارچ کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ شرکت کے خواہش میں جماعتوں کا خیر مقدم کریں گے عید کے بعد اے پی سی میں مستقبل کی حکمت عملی تیہ ہوگی وفاقی دارل حکومت میں اغواہ کے بعد قتل ہونے والی معصوم بچی فرشتہ محمد کی گمچھدگی کی ایف آئی آر درج کرنے میں تاخیر اور مجرمانہ غفلت پر مواتل اسے چو اور شہزار ٹاؤن غلام عباس اور دیگر اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا حکومت سن نے عید سے قبل سرکاری ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کا اعلان کیا ہے محکمہ خزانہ سن کی جانب سے جاری علامی کے مطابق تمام ملازمین کو 31 مئی تک تنخواہوں کی ادائیگی کر دی جائے گی علامی میں کہا گیا ہے کہ تمام خودمختار کارپریشنز اور بلدیاتی ملازمین کو بھی تنخواہیں قبل از عید ادا کر دی جائیں گی خیبر پختونخواہ میں حکومت اور ڈاکٹرز کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے مذاکرات میں دو کمیٹھیاں بنانے پر اتفاق کر لیا گیا کمیٹھیوں کی تشکیل کے بعد خیبر پختونخواہ ڈاکٹرز کانسل نے ہسپتالوں میں ہرتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہائی کورٹ نے مختلفوں کا دمات میں مسلم لیگ نون کے رہنماں حمزہ شہباز کی زمانت میں توسی کر دی مسلم لیگ نون کے رہنماں حمزہ شہباز نے آمدن سے زیادہ آساس سے جواد ساخ پانی اور رمضان شگر ملز نالا کیس سمیت تیگر کیسز میں زمانت میں توسی کی استعداد کی چیئرمن اف بی آر شبرزیدی نے کہا ہے کہ پاکستان میں ایک لاکھ کمپنیاں ایس ای سی پی میں لیجسٹرڈ ہیں جن میں ٹیکس فائلر پچاس ہزار کمپنیاں ہیں بنگلہ دیش نے پاکستانی شہریوں کو ویزا جاری کرنے سے انکار کر دیا عرب خبر رسائدارے کے رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش نے اپنے سفارتکار کے ویزے میں توسی کی درخواست پر پاکستان کی جانب سے اب تک کارروائی نہ ہونے پر نہ صرف پاکستانی شہریوں کے لیے ویزے کا اجراہ روک دیا بلکہ بنگلہ دیش میں پاکستانی ہائی کمیشنر کی تائناتی کے لیے اسلام آباد کی نامزدگی بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا رتوڈیروں میں چھ سو سترہ افراد میں ایچ آئی وی کی تشخیص ہو گئی متاثرین میں پانسو تین بچے اور ایک سو چودہ بڑے افراد شامل ہیں ایرز کنٹرل پروگرام نے تصدیق کر دی اور پاکستانی کوئپ ایماں مرزا علی نے ماؤنٹ ایوریس سر کرنے کا عزاز حاصل کر لیا مرزا علی ماؤنٹ ایوریس سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کوئپ ایماں سمینہ بیک کے بھائی ہیں ایوٹ ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپریٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوٹ ٹی وی یا ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.ayouth.tv